بھوکے عشق بار کہا میں یتیم ہوں سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں اور کربلا میں زین سے عباس جب گرے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں موضوع سمائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شعباز پاکستان ملک و زاکرین جناب ملک ساجد حسین ساجد حاصل کریں تو ممبر موشن انبیاء پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے قبل اس کے کہ میں ملک صاحب کو مئن ورد ہوں ان سے قبل ہماری اوبرتی خطابت کا بہت خوبصورت نام قطیب نوجوان جناب قبلہ آغاز سید نکی رزا نکوی صاحب اور ان کے بعد شعباز پاکستان جناب ملک ساجد حسین ساجد حباب روکن اور ان کے بعد کاریل کا صاحب جناب عباس رزا جھنڈوی حباب لاہور ان کے بعد پیر سید سجاد حدر بخاری آفچاک شماری ذکر محمد و علی محمد بیان کریں گے باقی شخصیات بھی انشاءاللہ آپ نے اپنے ٹائم پہ حاضر ہو کر بادشاہ کی بارگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے چونکہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی مجسلسل کوشش ہے کہ آپ کی ازاداری کو محدود تر کرتے ہیں تاکہ ازاداری جو ہے پھیلنے نہ پائیں جلوس گلیوں میں نکلنے نہ پائیں اور ازاداری جو ہے چار دیواری میں بند ہو کر رہ جائے اور جو سلانہ پروگرام ہے حد تل امکان ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں یہ میٹنگ ہوئی ملک ساتھ نے بھی وہاں خدا کیا چند جملے میں نے بھی کہے وہاں پر تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ ازاداری کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے دیکھئے پرانے دوانے میں لوگ قلوں کی شکل میں رہتے تھے قلعہ سمجھتے ہیں کہ درمیان میں رہائش اس کے گرد پہلی دیوار جس کو فصیل بھی کہتے ہیں شہر پناہ بھی کہتے ہیں درمیان میں رہائش ایک دیوار دوسری دیوار تیسری دیوار اور چوتھی دیوار یہ ہے قلعہ اب یہیں سے آپ اسلام کے فلسفے کو سمجھیں درمیان میں ہے توہید کی شمع روشن اس سے آگے ہے محمد کی دیوار محمد کے آگے ہے علی کی دیوار علی کے آگے ہے حسین کی دیوار حسین سے آگے ہے ازاداری کی دیوار اب کافر یہ چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کا نام لے والا نہ رہے ازاداری کی دیوار ٹوٹے تو کوئی حسین تک پہنچے حسین کی دیوار ٹوٹے تو کوئی علی تک پہنچے علی کی دیوار ٹوٹے تو کوئی محمد تک پہنچے محمد کی دیوار ٹوٹے تو خدا تک پہنچے ارے جن سے چودہ سو سال سے آگے تک آگے تک آگے تاری کی دیوار نہیں ٹوٹی وہ حسین تک کہاں پہنچیں گے اور دوسری میں دعوت فکر دیتا ہوں حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو بھی کیونکہ زیادہ کوششی حکومت پنجاب میں ہو رہی ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ذکر اہل بیعت نہ ہو تو اس خواب و خیال سے باہر نکل آئیں آنسو جس میں لہو کی آمیزش نہ ہو وہ پانی ہے روایت کے جس میں درائت نہ ہو ایک کہانی ہے خلافت کے جس میں نس نہ ہو سلطانی ہے پاکستان جس میں ذکر اہل بیعت نہ ہو غیرانہ ہے اور کعبہ جس میں علی نہ ہو بدخانہ ہے میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ذکر اہل بیعت نہ ہو تو اپنے ان عزائم سے بعد آ جائیں کیوں کہ ہم حسینی ہیں ہم علوی ہیں بڑھیں گے ابباس وفادار کی طرح لڑیں گے حیدر اکترار کی طرح اور اڑیں گے جعفر اکترار کی طرح دیکھئے چونکہ میرا نیا چہرہ ہے اور لوگ بولتوں میں شرما رہے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ بولیں یا نہ بولیں تو ایک تعالی علم ہونے کے ایسیے سے آپ میری حسنہ افضائق کرتی آئی ہے دیکھئے ہر طرح سے یہ جلغار ہے کہ جی کشمیر کا مسلمان ہندوں کے سادشوں کا شکار ہو گیا فلسطین کا مسلمان جہودی سادشوں کا شکار ہو گیا امریکہ کا مسلمان عیسائی سادشوں کا شکار ہو گیا اب ایک بات میں آپ سب سے کیا پوچھ سکتا ہوں یہ ساری زندگی مسلمان شکار ہوتا ہی رہے گا یا کبھی شکار کرے گا بھی سہی دیکھئے جنگل میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک شکار کرتے ہیں ایک شکار ہوتے ہیں شیر چیتا بیڑیا یہ شکار کرتے ہیں ہرن بیڑ بکریاں یہ شکار ہوتے ہیں اب یہ دنیا کے آدمی جنگل میں مسلمان شیر چیتا کیوں نہیں بنا یہ بیڑ بکری بن کے کیوں رہ گیا کسی اور کے پاس جواب ہو یا نہ ہو لیکن ہم شیانِ حیدرِ قرار کے پاس اس کا جواب ہے یہ سزا مل رہی ہے شیرِ خدا کا دامن چھوڑ دے رہی دیکھئے ہم نے ہمیشہ سرکارِ دو عالم کو عزت دی اس ممبر سے ہمیشہ سرکارِ دو عالم کا ذکر ہم نے کیا اور خدا کی قسم جتنے شیعہ علماء و ذاکرین شانِ رسالت دو پڑھ سکتے ہیں خدا کی قسم اتنا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے صرف ایک بات اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی صحیح دیکھئے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں سید محمد ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا تھا جی ہاں تو اس نے کہا سرکار میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ ہے دیکھئے آپ عیسائی کی سوچ دیکھئے گا کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص سو رہا ہو ایک شخص جاگ رہا ہو اور مسافر وہاں سے گزرے تو رستہ کس سے پوچھے گا تمہارے عالم صاحب نے کہا کہ تو جو جاگ رہا ہے تو عیسائی فوراں کھڑا ہو گیا کہا بس عیسائیت کی جیت ہو گئی تمہارا محمد سو رہا ہے دعوت اللہ یعنی کہ مردہ ہے ہمارا عیسائی جاگ رہا ہے تو ہمارے جو عالم سے انہیں کہا بھئیہ بات سنو آپ نے میری بات کو مکمل نہیں سنا سونے والا سو رہا تھا جاگنے والا جاگ رہا تھا مسافر گزرا اور اس نے پوچھا کہ رستہ کدھر ہے جانا کدھر ہے تو مسافر نے کہا تو بھی یہی بیٹھ جا میں بھی سیندار میں ہوں کہ یہ اٹھے تجھ سے پوچھے کہ جانا کدھر ہے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو گفتو گفتف سے لی ہوگی جی موزہ سمائن بڑے خوبصورت انداز میں کبلہ جائے ہیں وہ ذکر محمد وعال محمد رہے ایک تنبی فرما رہے تھے میں جتنی انہوں نے دس بارہ منٹ جتنی بھی خطاب کیا میں چار مشروں میں آپ کی شمادوں تک پہنچاؤں گا اور یہ چار مشرے بڑی خوبصورت شخصیت کبلہ محمد باس رزوی صاحب کی کلم سے نکلے ہوئے کہ یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے جو حالات ابھی کبلہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ ملت جعفریہ ظلم و سیتم کی جس چکی سے گزر رہی ہے کچھ بلاسٹ کیے جا رہے ہیں کچھ شیعہ مارے جا رہے ہیں جو بچ رہے ہیں انہیں زندانوں میں ڈالا جا رہے ہیں لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں جیسا کبلہ صاحب بتا رہے تھے کہ شیعہ قوم نہ تو مرنے سے درتی ہے نہ زندانوں میں جانے سے درتی ہے کیوں یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے جو دار پچڑ جائے گا سردار بنے گا یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے جو دار پچڑ جائے گا سردار بنے گا اور شبیر کے حب دار کو قیدی نہ بنانا زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا ملکِ حیلری ممبر پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے استاد و ذاکرین شعباز پاکستان ہماری ذاکری کی اکاش کا جھگمگاتا ہوا سیتارہ ہماری ذاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت